سلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا علی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں ناستہ جو ہے زبردستہ تیار ہو چکا ہے اور جو ہے اللہ کا کرم ہے جو کی حوالے سے میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ اللہ حمدللہ جو میری لگ گئی ہے تقریبا جو ہے دو سیلے کے پانچ ساڑھے پانچے اتنا تو ٹائم ہوئی جاتا ہے زائر سی باتیں پکانا وکانا کٹنے بٹنے میں تو پیارے بہن بھائیو آپ سب کو میری طرف سے جو ہے رمضان بہت مباری ہو رہا تھا کہ بھائی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے لیکن پھر رات کو میرے خیال سے تو دیر میں جو ہے معلوم ہو گیا پتہ لگ گیا کہ ہاں بھائی جو ہے روزہ پیر کا نہیں منگل کا آ رہا ہے تو آنے والا جو رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے میری طرف سے آپ سب کو بہت مباری کو اس رمضان شریف کی اور اللہ پاکھ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت جو ہے نفائلوں کا مری ٹیم ہو چکا ہے نفائل وغیرہ پڑھتے ہیں اور جو ہے تھوڑا قرآن کی طلاعت وغیرہ کرتے ہیں تو تقریباً جو ہے ٹائم میرا ہے جو کا دوپیر سے لے کے ہے وہی نکلتے نکلتے ڈیڑھ دو بجے کے حوالے سے تو انشاءاللہ جو ہے ماشاءاللہ کام بہت اچھا میرا چل رہا ہے یہ آپ سب پیارے بھائیوں کی بدولت ہے میں مانتی ہوں ایک بات کو کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے نا جو کسی چیز میں نہیں ہے جب آپ اللہ پہ رکھتے ہیں اور بہت سارے بندے آپ سب کے ساتھ دعاؤں کے حق دار ہوتے ہیں یعنی آپ کو دعائیں دیر رہے ہوتے ہیں تو میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اللہ پک ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا پہلے جو ہے ابھی تک سوئے میں ہیں عمر جو ہے کل واپس لوٹ آیا تھا اور جو ہے آنے کے بعد بھی اس کا دل بل تو نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ظاہر سی باتیں گھر تو اپنے ہی ہے اور پیارے بھائیوں آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے تو اللہ پاک آپ کے گھر میں خوشیاں نصیب کریں اللہ پاک ہر بندے کو آپ اس میں جوڑ کے رکھیں اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں تو پیارے بھائیوں کیا حال چال ہے آپ سب کی آپ سب نے ناشتہ غرا کر لیا ہے اور یہ عمر صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیایت مستی موج میں آیا ہوا ہے اور بہت مستی کر رہا ہے جب سنین سے اٹھا اس نے ناشتہ غرا بھی نہیں کیا ہے اور اس کی ایک ہی رٹے امی دس روپے دیتا دس روپے دیتا سنج بتاؤں میرے پاس دس روپے آج ہائی دیں پتائیں وہ کبار والے کے انزازار میں ہوں بہت سارا جو ہے روٹی باسی جمع ہو چکی ہے تو وہ اٹھا کے میں بیچوں گی تو دس روپے کا انتظام ہو جائے گا آرام سے تو رسل مجھے کام پہ بھی جانا ہے اور میرے پاس کرائے گا بھی مسئلہ ہے تو اسی لئے دعا کریں کہ وہ جو میرے پاس جمع کچھا ہوا ٹکڑے جو رکھے ہوئے وہ ٹکڑے جو ہے میرے پچاس روپے میں جائیں تاکہ چالیس روپے میرے اور دس روپے آپ کی جو ہے آج جان چھٹ گئی ہے جھاڑو پچے کل فلک میڈوم جو ہے گھر پہنچ چکی ہے تو ابھی شایان کو جو ہے گرمی لگی تھی بچارہ کمیز اتار کے پڑا ہے اور مو بھی جلتی سے ڈھام پہ لیا اور ایسے جلتی سے ڈھام پہ ہوئے جیسے ایک دلہن شرماتی ہے ہائے ہائے یہ رکھی روٹیا ہے جو میں ابھی کبھڑوالا بھی آ چکا ہے گلی میں تو میں اس کو دیتی ہوں اور اس ٹیم پہ پچاس روپے بھی مر لی بہت مائنے رکھتے ہیں کیونکہ میرا جانے کا کرایا تو کم کم ہوئی چاہیے مر صاحب نے دھمکا کیا ٹکڑے بیج دیئے ہیں اور ہی عمر صاحب اب گھر آ رہا ہے ٹیس روپے میں بکے ہیں پھر بھی میرا کام تو ہو گیا ہے بیس روپے میرے اور دس روپے میرا پورا پھیلا ویلا پڑا ہوا ہے میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے کام کرنے کو اور ہمارے گھر کی جو ایک آیا ہے وہ آیا جو ہے میڈم صاحبہ فلک ناز تو وہ ہے آج کا جو کام کاج ہے وہ بہت اچھا سا سمٹے گی اور اس گھر کا بھی منٹو سیکنٹو میں چٹو فٹو فٹو فٹ میں جو ہے نا جلتی 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 سمٹے گی میرا چھوٹا بھائی اس کا نام مقصود ہے کوئی اس کو اختر بولتا ہے کوئی اس کو مکبو بولتا ہے اور میں اس کو مکہ بولتی ہوں تو کیسا لگا میرا بزاق پیارے بھن بھائیو اور اس کو ٹیلر کی شوپ پہ کام ملا ہے اس طریقہ تو یہ کل سے نائٹے لگا رہا ہے اس طریقہ کام کاج اور عید آنے والی ہے ہر بندے کو اپنی پڑی ہر بندہ کہتا ہے میرا جیب گرم رہے میرا جیب گرم رہے دس روپے مجھ سے لوٹ کے اور فٹو فٹ گیا ہے صبح کی چائے تک کبھی اس کو ہوش نہیں ہے اور جا کے اپنے لئے اتنی بڑی لمبی ساری کلفی لے آیا ہے تو میں کہتی ہوں اس بات کے بدلے میں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو پیسے تم سب جمع کیا کرو جتنے پیسے ملے وہ سب اکٹھے کر کے اپنے پاس سیونگ کیا کرو وہ دھاکے آ چکا ہے تو میرا کچھوں بندوں کے لئے جو ہے ایک خوبصورت اور چھوٹا سا شیر ہے میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے چلتی ہے گاڑی اڑتا ہے دھموا جلتے ہیں دشمن اور کھلتے ہیں پھول ہا 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 مستدار رات کا کھانا تیار ہے دال چاول فینٹاسٹک زبردست تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں پیر بیند بھائی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی صبح نئے ویلوگ میں تب تک لی بھائی اللہ حافظ